ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اسیسی میں جو اس ٹینوگرافر کا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے شورٹ ہینڈ کا اس میں مستیکس جو ہم کیسے کلکولیٹ ہوتی ہیں تو اس میں دو طرح کی مستیکس ہوتی ہیں ایک تو ہماری فل مستیک ایک ہماری آگئی ہاف مستیک فل مستیک کے لئے آپ کا ایک نمبر کٹے گا اور ہاف مستیک کے لئے آپ کا آدھا نمبر کٹے گا تو یہ کچھ پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں اسیسی نے جس میں بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کا ایک نمبر ہے وہ کن وجہوں سے کٹتا ہے اور جو آپ کا ہاف جو نمبر ہوتا ہے وہ کن کن پوائنٹس کی وجہ سے کٹتا ہے تو یہ کیا کریٹیریہ رہتا ہے مستیکس کو کاؤنٹ کرنے کا اسی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا مارا پوائنٹ آگیا یعنی کہ یہ کوئی پیراغراف ہے اس میں آپ نے لکھتے ہوئے کوئی ایک ورڈ سکپ کر دیا ہے تو اس جو آپ نے ورڈ کو سکپ کیا ہوگا اس ورڈ کے لئے آپ کا ایک نمبر کٹے گا جیسی کہ ہم میں ایک کوئی اگزمپل کی ہلف سے بتاؤں اگر میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ کا جو پیراغراف میں کوئی ایک لائن تھی ریجنل لائن تھی یہ لیکن اس کے جگہ پہ آپ نے کہہ لکھی ہے تو اس میں آپ نے ان ورڈ کو سکپ کر دیا ہے تو ان ورڈ کی وجہ سے آپ کا یہاں ایک نمبر کٹے گا یہ آپ کی فل میسٹیک ہوگی اسی طرح سے جتنے بھی ورڈ آپ سکپ کرتے جاؤ گے تو اتنے ہی آپ کے جو فل میسٹیکس کاؤنٹ ہوتی جائیں گی اسی کے بعد لکھا ہوا ہے تو وہی میں نے آپ کو بات کہی جتنے بھی ورڈ آپ سکپ کرتے جاؤ گے اتنے ہی آپ کے مارکس کرتے جائیں گے تو وہ آپ کی فل میسٹیک کاؤنٹ ہوگی دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا every substitution of a word wrong word or figure جیسے اسی example کو ہم لے لیتے ہیں جیسے کی آپ کی original line تھی I am an engineer لیکن اس کی جگہ پہ آپ نے لے دیا I was an engineer دیکھو meaning تو دونوں کے ٹھیک ہی بند رہے لیکن آپ نے m کی جگہ was کو سبچی چھوٹ کر دیا اس کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر کٹے گا ٹھیک ہے اسی طرح کوئی figure تھی figure یعنی جیسے one two three seven seven thousand تھا ten lakh تھا ٹھیک ہے ten lakh کی جگہ آپ نے hundred like لیا seven thousand کی جگہ آپ نے seven hundred لگ دیا اس طرح سے آپ نے word سبچی چھوٹ کر دیا تو اس سبچی چھوٹ کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر کٹے گا وہ چاہے word ہو سکتا ہے یا اس کی طرح کوئی figure ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے the number of mistakes will be equal to the number of words figures dictated which have been replaced or substituted by the other words or figures وہی first point کی طرح جتنے word آپ سبچی چھوٹ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے نمبر کرتے جائیں گے وہ آپ word بھی ہو سکتا ہے اور figure بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے however if a figure is written correctly either in numerical numeral or words both will be acceptable and will not be counted as mistake یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو dictation میں بولا گیا one ٹھیک ہے one کو آپ one نہیں one اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور one کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بولا گیا تھا ten ten آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور ten اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بولا گیا seven thousand تو seven thousand اس طرح سے آپ پورا لکھ سکتے ہیں یا seven thousand اس طرح سے یا اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں same ہی ہیں کوئی نمبر آپ کا نہیں کٹے گا یہ کوئی mistake کہ آپ کی count نہیں ہوگی اس کے بعد تھرڑ ہمارا point آگے every addition of a word or figure or a group of words or figures not occurring in a dictated passage کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی extra word ایک line میں add کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا ایک number کٹے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا original line تھی I am an engineer I am an engineer کے جگہ آپ نے لکھا I am not an engineer ٹھیک ہے یہ میں آپ کو example بتا رہا ہوں اسی طرح سے word کچھ line کچھ اور ہو سکتی ہے paragraph کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن criteria یہی رہے گا جیسے ہماری original تھی I am an engineer لیکن آپ نے لکھ دیا I am not an engineer یعنی کہ not جو word ہے وہ آپ نے extra add کیا ہے تو اس addition کے لیے آپ کا number کٹے گا اور وہ بھی full mixed account ہوگی ایک number آپ کا کٹے گا اور ایسے ہی جتنے word آپ add کرتے جاؤ گے اتنے آپ کے number کٹیں گے ٹھیک ہے I hope کہ یہ تین words تین جو points تھے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اس سے پہلا ہے ہمارا اگر ہم نے کوئی word skip کر دیا ہے اس کے وجہ سے full mark کٹے گا اور دوسرا ہے substitution اگر ایک ہی جگہ and لکھ دیا ٹھیک ہے واز کی جگہ add لکھ دیا ایسے کوئی بھی similar words ہو سکتے ہیں آپ ان کی جگہ substitute کر کے دوسرا word لکھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کا full mark کٹے گا تیسرا ہمارا آگا ہے addition کے لیے اگر کوئی extra word آپ add کرتے ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کا full marks کٹے گا تو یہ تین important یعنی تین main point ہیں جن کی وجہ سے آپ کی full mistake count ہوتی ہے اور آپ کا ایک number کٹتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح سے same ہے half mistake maybe کہ آپ کی کی وجہ سے کٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی mistakes ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ہمارا آگا ہے wrong spellings including transposition of letters in a word and also omission of a letter or letters from a word اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی word ہے وہ آپ نے غلط لکھ دیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا half جو ہے وہ number کٹے کا half mistake count ہوگی جیسے کی ہمارا word ہے letter تو letter کی جگہ آپ نے اس طرح سے spelling غلط لکھ دیا letter اس طرح سے لکھ دیا تو اس کا بھی آپ کا half number کٹے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہوگے spelling غلط جیسے ہمارا دیر تھا دیر کو آپ نے اس طرح سے دیر لکھ دیا تو یہ بھی آپ کا number کٹے گا اس طرح سے اگر ہمارا تھا this اور آپ نے لکھ دیا does اس طرح سے اگر آپ نے لکھایا تو یہ بھی آپ کا other number کٹے گا omission of a letter omission of a letter کا مطلب ہے جسے یہ letter ہمیں لے دیا double t تھے یہاں بھی single t آگے تو آپ نے ایک word کو skip کر دیا تو اس کے وجہ سے آپ کا other number کٹے گا miss spelling اس کے وجہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا miss spelling of proper nouns and unfamiliar names are ignored کہنے کا مطلب ہے کہ proper nouns ہوگے جیسے جیسے کسی city کا نام کسی انسان کا نام کسی جگہ کا نام کسی thing کا نام اگر اس word سے familiar نہیں ہے یعنی کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو اس case میں آپ کا number نہیں کٹے گا جیسے کی کسی کا نام ہے اکاش اگر آپ اس کو ایک ایس ایس ایڈیشن کے لیے آپ کوئی ماغ نہیں کٹے گا کیونکہ یہ کسی کا نام ہے اس کے ساتھ یہ ایک لائن اور کہہ دیکھو ایک بار اکاش سننے میں اگر آپ ڈکٹیشن سن رہے ہیں اس case میں کئی بار کیا ہوتا ہے کی مائن میں سٹرائک نہیں کرتا اور آپ ایک آدھا بار آگے پیش لکھ سکتے ہو مائنر سی مسٹیک آپ کر دیتے ہو اس case میں آپ کا نمبر تو نہیں کٹے گا لیکن اگر آپ آکاش یا اسی طرح اور وڑ ایک ہی پیار آگراف میں پانس سے چھ بار سن رہے ہیں اور پانس سے چھ بار ہی آپ نے مسٹیک کی ہے تو وہ مسٹیک آپ کی کاؤنٹ ہوگی اور جتنی بار آپ آکاش کے سپیلنگ غلط لکھو گے اتنی بار آپ کی ہاف کاؤنٹ ہوگی کیونکہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی بڑا بھار بھار سن رہے تو یہ آپ کی ان کمپیٹنسی ہے کہ آپ اس وڑ کو گراب نہیں کر پا رہے ہو اس وجہ سے آپ کا ہاف ماغ کٹے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا سیکنڈ پوائنٹ آگئے using singular or plural noun and vice versa یعنی کہ اگر آپ کوئی singular دی ہو یا اس کو آپ plural میں چینج کر رہے ہو اس کے لئے بھی آپ کھٹے گا میں کو تاتھ ہوں کیسے جیسے کی example ہے آپ کو example دی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی line میں word دیا ہوا ہے چیئر لیکن آپ چیئر کی جگہ چیئر لکھ رہے ہو تو یہ آپ کی half mistake count ہو گی ٹھیک ہے اگر آپ کو دیا ہوا ہے man ٹھیک ہے آپ dictation میں man بولا گیا لیکن آپ لکھ رہے ہو man آپ نے plural کو singular میں جنج کر دیا اس کی وجہ سے بھی آپ آدھا نمبر کٹے گا یہ ہمارے دو پوئنٹ پہلا پوئنٹ تو آگیا spelling اگر غلط لکھو گے تو آپ نمبر کٹے گا دوسرا آگیا singular کو plural کرو گے تو اس case میں بھی آدھا نمبر کٹے گا تیسرا ہمارا آگیا use a small letter beginning of a sentence جب یہ میں اگر آپ نے اسمار لکھ دیا تو آپ کا نمبر کٹے گا اس کے لابہ یہ ایک دو پوئنٹ جو ہیں انہوں نے اور ایکسٹر ایڈ کی ہوئے ہیں جن میں پہلا ہے more than one error in a single word اگر کسی word میں ایک سے زیادہ error آ رہے ہیں تو all the errors are counted but the total mistake counted in a single word should not exceed one full mistake اگر کوئی word ہے اس میں دو سے تین error آ رہے ہیں تو بھی آپ کا جو نمبر ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں کٹ سکتا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو example بتاؤں جیسے آپ کا original word تھا letter ٹھیک ہے اور آپ نے جب اس کو جگہ لکھ دیا letters ٹھیک ہے اس میں آپ کا ایک error نہیں ہے اس میں آپ کے دو error ہیں ایک تو t کو آپ نے omit کر دیا اس کے بعد یہ تھا singular singular کو اپنے بنا دیا plural تو اس میں دو mistake ہوئی لیکن آپ کی یہ دو mistake نہیں یہاں آپ کی ایک mistake count ہوگی mistake چاہیے جتنی مرجی ہوں لیکن آپ کا جو number ہے وہ ایک ہی کٹے گا تو یہ پہرے جو یہ point دیا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جتنی مرجی mistake ہوں کسی بیورد میں آپ کا جو number ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں کٹ سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارا every passage will be accompanied by a list of words which can be spelt or written in more than one form کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہمارا یہ word دیا ہوا honorable جو word ہے اس کو ہم اس طرح سے honorable ایسے بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ کا marks اس میں نہیں اور اسی طرح سے کچھ اور بھی similar word ہیں اگر آپ ان کو short form میں بھی لکھتے ہو تب بھی آپ کو full marks دی جائیں اس case میں کوئی number نہیں کٹے گا next point میں بتایا candidates are not penalized for any type of errors or mistakes other than those transcribed above کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر points دیئے ہو ہیں ان کے علاوہ کسی اور error کا جو ہے آپ کا number نہیں کٹے گا اس کے پر next دیا ہو method of calculation simple ہے اس میں percentage نکالیں گے full mistakes جتنی آپ کے full mistakes plus half mistakes divided by two into hundred یہ simple percentage نکالنے کا formula اس میں کچھ extra کوئی formula نہیں لگا جو یہ simple formula جتنی آپ کے full mistake ہوں گی plus half mistake کو divided by two کر دیں گے into بعد یہ last point بتایا گیا ہو ہے percentage will be rounded after two decimal places اگر آپ کے number اس طرح سے 5.009 بن رہے تو اس کو ہم treat کریں 5.01 ٹھیک ہے یعنی کہ 5 سے اوپر ہوں گے تو اس کو 10 بنا دیں گے اور 5 سے نیچے ہوں گے تو اس کو 5 ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے یہ 5 سے نیچے تھا اگر 005.004 بھی ہوگ اس کو 5.00 ہی مانا جائے گا تو یہ simple ہے کچھ سائنس نہیں ہے اگر ان میں سے کسی بھی پہنڈ میں 2 305 پر وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جو query ہے وہ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک point اور تھا کچھ student کہتے ہیں یہ ان کا سوال رہتا ہے جو ہمارا full stop ہوتا ہے اس کے number کٹتے ہیں یا نہیں کٹتے ہیں ان میں جو بتائی ہے اس بات کا ذکر کوئی نہیں کیا گیا ہے جو آپ کا full stop ہے یا question mark explanation کے mark کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کے marks آپ کے نہیں کٹتے ہیں تب تک نہیں کٹتے جب تک آپ کو dictator یہ بولے گا نہیں especially full stop question mark explanation اگر dictator بولتا ہے اور بولنے پر بھی آپ نہیں لکھتے تو اس case میں آپ کے number کٹیں گے جیسے کہ ssc میں stop وغیرہ کچھ نہیں بولتے وہاں simple سا pause لیا جاتا ہے اس کا مضلہ ہوتا ہے فل stop وہ لکھو گے یا نہیں لکھو گے تو آپ کے marks نہیں کٹیں گے جیسے jk ssb میں case بعد جو next line start ہوگی تو اس case میں آپ گھڑ بڑ ہو سکتی ہے اگر first word first alphabet چھوٹا لکھو گے تو اس کی بھی آپ half mistake count ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فل stop یا question مار کوئی punctuation جو ہے وہ use نہیں کر رہے اس کا half mark آپ کٹے گا وہ میں نے next word capital ہمیں لگ next line capital word سے شروع کرنی ہے تو یہ کچھ important points سے جو آج discuss کی ہے ان کے علابہ بھی کوئی problem ہوگی تو آپ میرے telegram channel پہ visit کر سکتے ہیں so thank you and have a nice day